نمسکار سوگت ہے آپ سبی کا ہریانہ کے موسم سماجار کی تازہ بلیٹن میں موسم بھاگ چنڈگرد کی اوٹ سے تازہ موسم بلیٹن نظاری کیا ہے تو ہریانہ میں پھر سے اس دن سے ہوگی بارس ابھی بھی آئی ہے تازہ اپڈیٹ تو ہریانہ میں چار دن ساف رہے گا موسم دن گرم راتیں تھنڈی ہوں گی پانچ سال میں اکٹوبر سب سے گرم جبکہ تیرہ کے بعد بھندہ باندھی ہوگی آئی ہے بڑے قبر جانیں گے موسم اپڈیٹ اگر آپ ہریانہ کی موسم جان کری سب سے پہلے پانچ چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب جروع کریں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو تو ہریانہ میں مانسون کی ویدائی کے بعد لگاتار موسم میں اتار چڑھاؤ بنا ہوا ہے دن میں گرمی تو صبح ہلکی ٹھنڈ دیکھنے کو مل رہی ہے اگلے چار دن موسم پوری طرح ساف رہے گا حالانکہ تیرہ اکٹوبر کو ایک اور نیا پاسم ویچھو بانے سے موسم میں دوبارہ بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہیں کہیں بھندہ باندھی کے بھی آثار بن رہے ہیں تو جی ہاں بتا رہے کی پردیس کے زیادہ تر زلو میں فلحال دن کا تاپان بڑھنے کے قارن کرمی بنی ہوئی ہے حالانکہ صبح سامحل کی ٹھنڈ بنی ہوئی ہے موسم ویجیان ویبھاگ کے مطابق اگلے کچھ دنوں میں رات کے تاپان میں گرہ وٹ ہوگی پچھلے پانچ سالوں کی بات کریں تو اس بار اکٹوبر کے دس دن سب سے کرم رہے ہیں ایک دن پہلے ہی حصار میں دن کا تاپان 38.5 ڈگری سرچز درج کیا گیا تھا جو سامان سے پانچ ڈگری زیادہ ہے تو فلحال ہریانہ میں پھر سے 33 اکٹوبر کو ایک نیا پسیم ویجی چھوڑ آنے کی سامانہ ہے جس سے پردیس میں بارسوں کی خاص طور پر ہریانہ کے اتری جلوں میں یہ بارس کا دور دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہ بڑی قبر ہے بریکنگ نیوز آ رہی ہے اس ویڈیو میں اتنی دی جانگائی دنواز جہن